حضرت محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے جہاں اخلاص کا بیان فرمایا ہے تو وہاں فرماتے ہیں کہ سارے انسان تباہ ہیں برباد ہیں سوائے ان کے جو علم رکھتے ہیں اور علم سے مراد یہاں پر وہ علم ہے جو فرض عین ہے اور اسی طرح جو علم رکھنے والے ہیں سب برباد ہیں سوائے ان کے جو عمل کریں اور عمل کرنے والے ہیں سب برباد ہیں سوائے اس کے جو اخلاص کرنے والے ہیں اخلاص رکھنے والے ہیں اور مخلصین جو ہیں بڑے سف خطرے میں سمجھتے ہیں کم اخلاص سے کر رہے ہیں لیکن حققت میں اخلاص نہیں ہوتا اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کچھ اپنے آپ کو رگڑا دینے کی ضرورت پڑتی ہے جب پچھلے حضرات صوفیہ اکرام تھے ان کے پاس لوگ جاتے تھے اصلاح کے لیے مہینوں رہتے تھے تو ان سے مجاہدات کرائے جاتے تھے یہ حاصل کرنے کے لیے مجاہدات کرائے جاتے تھے بڑے محنت کے کام کرائے جاتے تھے کیوں اس لیے کہ کہنے کو آسان ہے یہ بات کیونکہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہوں لیکن اس کے لیے اس میں راستے میں ڈاکو بہت ہے اس راستے میں اس لیے آدمی کو خوشیار رہنا چاہیے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں نے ایک مرتبہ اپنے حضرت بالا کو خط میں لکھا کہ حضرت میری فجر کے جماعت بگسرت رہ جاتی ہے اور بہت کوشش کرتا ہوں رات سے آدمیوں بھی مقرر کرتا ہوں لارم بھی لگاتا ہوں لیکن بس پتہ ہی نہیں چلتا ہے نہ لارم کا پتہ چلتا ہے نہ کسی کا اور میں فجر کے نماز جماعت نکل جاتی ہے تو جس آدمی جو آدمی فجر کی نماز بھی جماعت سے نہ پڑ سکے اس سے وہ کیا کر رہی وہ کیا کام کر سکے گا تو حضرت اس پر لکی ڈال کے لکھا کہ کیا اپنی ذات سے کچھ بڑے بڑے کاموں کی توقع ہے کیا اپنی ذات سے اس بات کی توقع ہے کہ کچھ بڑے بڑے کام لے جائیں گے مجھ سے تو اس کا علاج تو بات میں بتایا لیکن پہلے وہ جو دماغ میں ایک خلش پیدا ہونے والی تھی کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں یا بڑا بننے والا ہوں اور بڑا بننا چاہیے مجھ کو اور میرے یہ میرا حال یہ ہے تو میں کیسے تو تمہارے مطلب کہ تمہارے دماغ میں یہ خناس ہے تمہیں جو کہا کہ وہ کیا کام کرے گا کیا لے گا تو تمہارے دل میں یہ خناس ہے کہ تم کوئی بڑے آدمے بننے والے ہو اور اس کے راستے میں یہ رکا بڑے تو اتنے باریک دسائس ہوتے ہیں نفس کے کہ وہ خود سے سمجھ میں نہیں آتے وہ کوئی اللہ والا ہی اس کی نشان دے ہی کرتا ہے تو سمجھ میں آتے اس لئے اخلاص کے حصول کے لئے بھی صحبہ ضروری موسیقی موسیقی